اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکچوال اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے قرآن مجید کو مختلف ٹرانسلیشنز کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنی ورڈ پریس ویب سائٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کا ڈیمو ہے کہ کس طرح سے یوز ہو گئے یہ دیکھیں قرآن مجید یہ صورت الفاتحہ اور یہ صورتیں ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے ٹرانسلیشنز سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر جس لینگویج میں آپ ٹرانسلیشنز سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں اتنی ساری لینگویجز ہیں ان میں آپ نے ٹرانسلیشن آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کے انگلیش ہم کر لیتے ہیں تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے اردو کے اندر یہ دیکھیں یہ انگلیش کے اندر ہو گئی ہے اس طرح سے جو ہے آپ نے آپ جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بلکل سمپل سا پروسیجر ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو ان کے لیے عرض ہے میں ان کو طریقہ ایکار بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم جو ہے ایڈ کر دیتے ہیں اردو کا بھی یہاں پر اپشن ہے اردو پہلے بھی لگی ہوئی تھی اور ابھی میں نے اردو کر دیا ہے سورت الفاتحہ کا یہ دیکھیں اردو ترجمہ ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جس ریسائٹر سے یعنی کہ یہ سارے کے سارے قرآن کرام ہیں جن کی آواز میں آپ قرآن مجید سن سکتے ہیں یہ دیکھیں سعود الشرحم ہے آپ اس کی آواز میں قرآن مجید سن سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے یہ اس کا انٹرفیس ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے اپنے ویب سائٹ کے اندر یہ میری ویب سائٹ ایکچل اسلام ڈاٹ کام یہاں پر یہاں اس لنک پر آکے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ ڈیش بورڈ اوپن کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں آپ ڈیش بورڈ میں اوپن ہے ہماری ویب سائٹ جیسے کہ ورڈ پرس ویب سائٹ کا ہوتا ہے یہ والا ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پر پلگ انز پر کلک کرنا ہے آپ نے پلگ انز میں جانا ہے اپیئنس کے اندر جانے کے بعد پلگ انز جو ہے نیچے ٹھہرے ہوئی ہوں گی ان پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایڈ نیو پہ جانا ہے آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو ایڈ نیو کر کے دکھاتا ہوں ایڈ نیو ہو گیا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے قرآن قرآن ملٹی لینگویج اور اس کو آپ نے سلیکٹ سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پلگ ان مل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے قرآن ملٹی لینگویج تو یہ آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے اس کو میرے پاس پہلے سے ایکٹیو ہے تو ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ پہلے اس کو کریں گے جو ہے انسٹال نو پر کلک کریں گے یہاں پر جیسے یہ انسٹال نہیں ہے تو انسٹال نو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ انسٹال کر کے دکھاتا ہوں اپنے سیم پروسیجر کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے اسی طرح سے انسٹالنگ ہوگی پھر اس کے بعد ایکٹیویٹ کا آپشن آئے گا تو آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے جسٹ سیکنڈ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکٹیو ہو جائے اور ہم اس کو جو ہے ہاں یہ دیکھیں یہ انسٹال ہو گیا آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکٹیویٹ ہو گیا اور یہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ صحیح بخاری آپ نے کس طرح سے کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا کہاں ہے سوری قرآن ملٹی لینگویج یہ ہو گیا یہاں پر ویو ڈیٹیلز میں جائیں گے ویو ڈیٹیلز میں جانے کے بعد ہم یہاں پر اس کا شارٹ کورٹ سرچ کریں گے کہ شارٹ کورٹ اس کا کون سا ہے یہ دیکھیں قرآن یہ بریسز کے اندر جا کے اس قرآن کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو آپ نے نیو پیج کریئٹ کرنا ہے نیو پیج یہاں پر کریئٹ کریں گے اور آپ نے جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے صرف اور صرف آپ نے نیو پیج کے اندر یہی جو کوڈ ہم نے کاپی کی ہے اس کو آپ نے پیسٹ کر کے پبلش کر دینا ہے اور بالکل کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے بلکہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو مزید چلیں یہ بالکل سیم پروسیجر ہے تو یہ تھوڑا میرے پاس نیٹ سلو ہے اس لیے میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہا لیکن آپ اس طرح سے جو ہے پیج نیو کریئٹ کر کے اور آپ نے اس کے اندر یہ شارٹ کوڈ لے کے پیسٹ کرنا ہے اور آپ کا یہ قرآن والا سافٹویر جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا آپ کا